بسم اللہ الرحمن الرحیم نوستو اس ڈیٹو کو واپس لانے کے لئے میں آپ لوگوں کے لئے کرا tuto desktop 3400 ڈیٹو کیا سکتے ہیں اپنی جو에سے ڈیٹو کو چاہیے سے بھی کر سکتے ہیں پھ sciences کارا سے بھی کر سکتے ہیں فون سے بھی کر سکتے ہیں سکتے кор как software کو استعمال کرتے ہیں دوستو یہ سیکھنے کے لئے آپ لوگ میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دی ہو ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں جو بھی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے جو سوفٹ ایر ہے وہ میں اوپن کر لیتا ہوں آپ لوگ نے یہ سوفٹ ایر ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ونڈر شیفر والوں کا سوفٹ ایر ہے اور آپ لوگ اس میں اوپشن دیکھ سکتے ہیں ریز اور ریپیئر کا اوپشن ہے اس کے بعد ٹرانسفر کا بے کووری سٹور اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے ساتھ اپنا جو سیل ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں تو سیل کو ٹیچ کرنے کے بعد ابھی جو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ہم لوگ نے یہ اوپشن ہے ہم لوگ ریکاوری کرنی ہے تو ہم ریکاور کے جو اوپشن ہے اس پر کلک کر دیں گے تو دوستو یہ کہتا ہے اپنے موبیل کو کنیکٹ کرو پہلے تو ہم لوگوں نے جو موبیل ہے اس کو کنیکٹ کر دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے دوستو آپ سائٹ پر یہ اوپشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ریکاوری کر سکتے ہیں فون سے بھی اور ایسٹری کار سے بھی اور اگر آپ کا جو سہل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے بلکل نکارہ ہو گیا ہے اس سے بھی آپ ڈیٹر ریکاوری کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دوستو بہت ہی ایزی سٹیپ ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ اگر آپ کا ڈیٹا بہت ہی امپورٹن ہے تو اس سوٹیر کو ضرور انسٹال کر کے لکھئے اور اس کو پورا سیکھئے کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سوٹیر ہے یہ ابھی کنیکٹنگ کر رہے ہیں ہماری ڈوائز کو تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ کنیکٹ ہوگا تو میں آگے آپ کو پتا دوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو اب جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سیلک فون ہے وہ ہمارے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کے پاس 8 option آگے ہیں تو دوستو آپ جہاں سے contact بھی recover کر سکتے ہیں message بھی call history whatsapp message بھی gary audio video document تقریباً all type of document جو بھی آپ لوگ recover کرنا چاہے وہ جہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں for example میں اگر contact recover کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو uncheck کر دوں گا اس کے بعد contact پر میں check رکھوں گا اس کے بعد میں نے آگے next کر دینا اس کے بعد جو ہمارے contact ہیں وہ recover ہو جائیں for example آپ gary recover کرنا چاہتے ہیں تو آپ gary کو check کر کے اور اس کو uncheck کر دیں اگر سارا data recover کرنا چاہتے ہیں تو ساروں کو check کر دیں اور یہاں پہ تین option ہے کہ آپ کہاں سے recover کرنا چاہتے ہیں recover from phone data سے کرنا چاہتے ہیں یا sd card سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی ٹوٹی ہو مبیل سے نکارا مبیل سے data recover کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ ہماری gary select ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو میرے cell phone میں sd card ہے وہ چونٹ جی بے کے ہے تو مطلب کہ 1500 سے 2000 photos are ready ہیں ان کو بھی پہلے scan کرے گا اس کے بعد جو data recovery والے ہیں اس کو بھی scan کرے گا مطلب کہ جتنا بھی پرانا data ہو آپ لوگوں کو یہ software recover کر گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے next پہ click کر دینا ہے next پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا process ہے وہ start ہو گیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ جو process ہے وہ complete ہو جائے گا دوستو یہ جو ہمارا process تھا یہ یہ تھا کہ اس software requirement ہوتی ہے کہ جب آپ موبیل کو software کے ساتھ connect کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ایک information دیتا ہے کہ اس data recovery کے دوران یہ آپ کے موبیل کو root کرے گا اور root کرنے کے بعد جب یہ process سارا complete ہو جائے گا اس کے بعد automatically آپ کے موبیل کو unroot کر دے گا تو اس میں کوئی پرشانی کے بعد نہیں ہے آپ کا موبیل unroot ہو جائے گا تو اب میں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے cell phone میں چونٹ جی بی کا اسٹی کارڈ ہے اس میں پندرہ سو سے دوہزار اور ایڈی فوٹ ہوئے ہیں اور جو میں نے ایک سال پہلے دو سال پہلے جب بھی ڈیلیٹ کی ہیں ان سب کو وہ search کر کے یہاں پر recover کر کے دیکھے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کبھی دو پرسنٹ ہوئے ہیں تو سو پرسنٹ تک جانے تک کافی زیادہ دیر لگے گی تو دوستو یہ بس مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے data recovery کر سکتے ہیں آپ لوگ تو ابھی میں اس کو یہاں سے ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ ہونے تک بہت زیادہ دے لائے اس کے بعد دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے آگے آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی جو آپ لوگ کو recover کرنا چاہے ہیں وہ سارا data جو ہے جو بھی آپ لوگوں نے آج سے پہلے ڈیلیٹ کی ہوئے وہ سارا data آپ لوگوں کے پاس سامنے آ جائے گیا اس کے بعد جو جو فوٹو آپ لوگ recover کرنا چاہتے ہیں اس کو چیک کر کے آپ لوگ recover کر سکتے ہیں اپنے لائپ ٹاپ میں اس کے بعد آپ لوگ cell phone میں transfer کر سکتے ہیں اور دوستو یہ اگر آپ کوئی recover نہ کرنا چاہے تو ان کو بے شک نہ کریں اور اگر آپ مزید data اور زیادہ recover کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا premium version جو ہے phone recovery کا اس کا buy کر سکتے ہیں تو اس software کو download کرنے کے لیے میں اس کا جو لنک ہے وہ نیچے description میں دے دوں گا وہاں سے جا کہ آپ لوگ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس لیے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی ضرور لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کسی کا بھی data اگر lost ہو گیا ہے تو واپس وہ اپنا لاؤ سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ